لیکن مہراجی میں آپ سے ان چوپائیوں کا عارض سمجھوں جس کو ڈھال بنایا جا رہا ہے اور جس کے ذریعے غلط میں اکھیا دی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات میں ضرور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخرکار ایسے نیتاؤں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے سوامی پرساد مورے یا پھر بیہار میں اس سے پہلے اس طریقے کی باتیں ہوئیں وہاں کے شکشہ منطری نے رام چریت مانس کی چوپائیوں کا آدھی عدوری چوپائیوں کا علیک کیا تھا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ واقعی مانس سے ان کے دماغ میں نفرت ہے یا آپ کو کچھ اور لگتا ہے نہیں کہ وہ نفرت کروار ہیں سوٹی 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 سال ہیں لوگوں کے موڈی اور جوگی کو پراشت کرنا جا رہے ہیں اور بھارت کو بیٹھنا جا رہے ہیں رام چریت مانس کا کوئی بھی انشور بازی کھائی نہیں مہراجی ایک شوپائی جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے پربو بھل کن موہی سکھ دنی مر جادہ پونی تمہری کنی ڈھول گوار سدر پسناری سکل تارنا کے عدی کاری اس چوپائی کا ذکر کر کے بار بار اسے دلیت اور ناری ویرودھی بتایا جا رہا ہے نہیں یہ یہاں تارن سبدکار تھے سکھا اس سندر کانڈ کے ان چھٹی میں روحیتی پاہتی مور چھٹی پنگتی ہے سمدر کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت سکھا کر گئے سکھا دی ہے جو ڈھول بادیوالی گوار جو گرامیل بھوگوں میں لگے سودر جو چنٹا سے دروت ہو گیا ہے پسو اور ناری ان سب کو تارمال شکسر کے لیے چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے تارنم شکسرم تو مہراجی آپ کو کیا لگتا ہے سوامی پرساد مورے یا پھر دوسرے نیتا تارن کو مارنے یا پیٹنے سے کیوں دیکھ رہے ہیں مہراجی آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ دیشدرو جیسی بات ہے اور دیشدرو کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ایک اور چوپ آئی ہے مہراجی پوجہ ہی وپر سکل گن ہینا پوجہ ہینا شدر گن گیان پرمینہ نہیں نہیں ان کو اس چوپائی کا گیان ہی نہیں ہے پوجہ ہی وپر شیل گن ہینا شدر گن گن گیان پرمینہ اس کا عطی ہے کہ شید رو پیڑی براہم نے بائی رکھا ہے اور اس کو کیوں شیل نوانے سے سبھاؤں تھوڑا چاک کٹھو رہے تو ہی اس کی پوجہ کرنی چاہیے اور شدر جو چنتہ سے درمیت ہو گیا ہے اسندورت ہو گیا ہے اور گھرگر گیانے پرمینہ تو ہی اس کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں لکھا کہ سودر نے اسر پرمینہ اسر پرمینہ میں پرمینہ تو سودر کی پوجہ ہوتی ہے اسی لئے رام جنجلی سرم سوری کا برکھائے نشادوں کو گلے سے لگایا کھول کراسوں کو گلے سے لگایا تو رام جنجلی نے رامینہ میں پرمینہ کا احمر کیا ہے یہاں سودر سبت برن بات تک نہیں سودرکار تھے جو چنتہ سے اپنا سنپرم کھو دے سچادراتی کی سودر ہے یہی اوپرشد کی بھی اچھا ہے جو اسندورت ہو جا اس کی پوجہ کیسے چاہیے پاگرین میں چھوڑکی جاتی ہے اسی لئے رام جنجلی نے سمری سے ہاں بہت جا کر کھایا کھول کراسوں کو گلے سے لگایا جی مہراجی ایک اور چھوڑک آئی ہے مہراجی جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ادھم جاتی میں بدیا پائیں بھائیوں جتھا اہی دودھ پیائیں اس میں جو ادھم جاتی کا ہے نیچ جاتی کا ہے بدیا پانے کا ادھکار نہیں اس طریقے کی باتیں کہی جا رہی ہیں نہیں نہیں ادھم جاتی میں بدیا پائے کا تات پر یہ ہے کہ جو آچرن سے ادھم ہو جائے وہ بدیا پانے پر مدام ہو جائے یہاں آچرن پر بیکچہ ہے جاتی جنمنہ جنمنہ بیکچہ نہیں ہے اسی پرکار کا اپمان قرآن کہو ہوتا قرآن شریف کہو ہوتا بابل بابل کہو ہوتا پوری دیش ماد رہے جوٹی پھر ہی ہم لوگ سہن کر رہے ہیں رام دیل دمان تو راشتی گنت کی یوگتہ رکھتا ہے اسے راشتی گنت ہونا ہی چاہیے کہیں بھی شودر کا اپمان نہیں ہے رام دیل دمان میں بھی اپمان دیل کا ہے رام دیل دمان جس کو رام دیل اپنا بنا لیا وہ سارے سنسار کا ہوشن ہویا سپس تبرکھر کول کھر جوان سپس سبرکھر کول اور جوان تساک پیرات رام کیے پان پرمکت پسید ہو کر کے بھی رام کھر کھو جاتا کہ کہیں بھی کھو جاتا مانگو سنسار کا مانگو سنسار کا